موزز خواتین و حضرات شاہ صاحب نے جتنے کام کیے ہیں اس کے لیے ستارے امتیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں یہ تو ایک تمغہ ہے جو ان لوگ کو ہی مل جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا اچھا دیکھیں بیٹا پیچھے آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے اس بے عدبی کے زمانے میں احمد شاہ صاحب پندرہ برس سے عدب کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مقتلا ہے اس میلے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور صلاح بھی مل جاتا ہے سب سے کہتے ہیں آپ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کر آئے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں اس سے عدہ آواز نہیں آ سکتی بیٹا سب سے کہتے ہیں آپ عدب پر بات کریں گے سب سے کہتے ہیں آپ عدب پر بات کریں گے صرف مجھ سے کہتے ہیں آپ پاکستان پر بات کریں گے جبکہ پاکستان کا عدب سے کوئی تعلق نہیں پندرہ بھی اردو کانفرنس کے اشتہار میں لکھا ہے چار دسمبر چھے بجے شام اختتامی انور مقصود میرے نام کے ساتھ اختتامی لکھ دیا اور پھر اختتامی کے بعد لکھا ہے رقص چلو سپٹ ختم ہو گیا آپ ناچو عوام کے لیے دل دکھانے کا تصور پاکستانی سربراہوں کے دورے حکومت میں قدم قدم پر میسر آجاتا ہے ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا پچھتر برزوں سے یہ جانور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں روٹی کے لالے رات کی نین حرام گرد و گبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے پریشان ہاں لوگوں کو یہ لوگ بیلوں گائوں بدھیوں بچھڑوں کا یہ غول سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاریوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہوئے کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سائرن بجاتے ہوئے غول کو ادھر ادھر بجاتے تھے اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھیکتے جاتے ہیں بچے بھاگ بھاگ کر پیکٹ اٹھا لیتے ہیں بڑے نہیں اٹھاتے وہ کہتے ہیں بچوں کو تو زندہ رہنا چاہیے ان مناظر کا اثر بھی سیاستداروں پر نہیں ہوتا گاریاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر پچھتر برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں بھئی کتنا کماؤگے کتنا لوٹوگے کتنا جھوٹ بولوگے کتنا اپنی اوپر خرچ کروگے غریب تو آپ کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا غریبوں کے لیے کھانے پینے بورچے خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیراعظم چھ سات ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں اپنے لیے مانگیں ٹک ہرسو حوث کو چھوڑ میان یہاں میان کا لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ٹک ہرسو حوث کو چھوڑ میان مدیز بدیز پھرے مارا جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی ایک بدھیہ تیری مٹی پر بھی گھانس نہ چڑنے پاوے گی یہ کھیپ جو تُو نے لادی ہے سب حصوں میں بڑھ جاوے گی دیپیوٹ جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا بات یہ ہے یہ حالات مسلسل اس طرح کیوں رہتے ہیں بھائی جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے تو حالات ایسی ہی ہو جاتے ہیں آٹ کانسل کی عمارت تیسل برس سے اسی جگہ موجود ہے ایک وقت تھا جب اس عمارت میں ایک کونے میں اکڑوں بیٹھے ساتھ کا ان تصویریں پرینٹ کرتے رہتے تھے سیڑھیوں سے فیض صاحب اتر رہے ہیں آٹ کانسل کے فسل بندے سے سوکی صاحب فسلتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ وہ سیڑیاں نہیں چاگ سکتے تھے